بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ خر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے قدو کھانے سے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے ایسی معلومات جان کر آپ کے پیرا طلعے سے زمین نکل جائے گی قدو کی سبزی کے بہترین ٹوٹ کے اتنی زیادہ مقدار میں ٹوٹ کے کہ جن کو آپ کو شاید پہلے کبھی بھی پتہ نہیں ہوگا چلیں ناظرین چلتے اس ویڈیو کی تفصیل کی جانب جو ناظرین تو ہم بات کر رہے تھے قدو کے فوائد کی ناظرین مشکات شریف کے مطابق حضرت انت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالن تناول فرما رہے تھے تو انت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالن میں قدو رون رون کا تناول فرما رہے تھے قدو انسانی جسم کے لیے بہترین ٹانک ہے قدو کے ساتھ مغز بادام کا استعمال طاقت بخشتا ہے اگر پشاب کم آتا ہو یا جل کر آتا ہو تو اسے بل بلک کر اس کا پانی نچوڑ کر پینے سے پشاب کھل کر آنے لگتا ہے اور جلن سے بھی نجات ملتی ہے غلط یہ کہ قدرتیں اس سبزی میں اتنی خوبیاں ایک ساتھ جمع کر دی ہیں کہ انہیں مکمل تحریر میں لانا ممکن ہی نہیں تہادہ ایسے افراد جو لوگی کو پسند کرنا کھانا پسند نہیں کرتے انہیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ انہوں نے نادر نستگی سے ایسی چیز سے خود کو دور رکھا ہوا ہے جو انسانی صحت کے لیے ایک بہترین ٹانے کا کام کرتی ہے قدو کھائیں انشاءاللہ یقینی بیٹا پیدا ہوا اندستان ایک نامور حکیم کے مطابق جن عورتوں کے ہاں زیادہ لڑچیں پیدا ہوتی ہیں اگر استقرار حمل کے بعد ایک ماہ بعد سے کچھا قدو بیجوں سمیت مصری کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں اور تیسرے ماہ کے آخر تک جاری رکھیں تو لڑکا پیدا کے ہمکانات بڑھ جاتے ہیں اتفا فات کو نظر انداز کر کے یہ تجربت چاس فیصد کامیاب ثابت ہوا ہے میدہ کی تدابیت جرکان کوت بخش سبزی ہے اسے کھانے سے میدہ کی تدابیت جنن وغیرہ بھی بڑی عدت تک دور یعنی کابو پایا جا سکتا ہے تائمی قبط کے مریضوں گرم طبیعت والے افراد مہتوں مشکت کرنے والے مزدوروں کے لیے قدو اور چنے کی دار کا پکوان بہترین اور قوت بخش غذا کی حیثیت رکھتا ہے ایسا جرکان جو عصیر العلاج مرض کی حیثیت اختیار کر گیا ہو اس کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ قدو کے پاؤ بھر گوتے میں تین چار تولے زرک شیریں اور آٹھ دس دانے آلو بخارہ کے ڈال کر صبح ٹھنڈے پانی میں بھگو کر شام کے وقت اسے ملا کر اور چھان کر پلانے سے چند ہی دنوں میں مریض کو جرکان سے نجات مل جاتی ہے اگر جگر کام نہیں کر رہا تو قدو کھائیں سردرد کے دوران تازہ قدو کا گودہ حسب منشاہ لے کر کھر میں باری کر کے پیشانی پر لیپ کریں تھوڑی دیر بعد درد جاتا رہے گا ڈالوں میں جس طرح مونکی ڈال بے ضرر غذا تصور کی جاتی ہے اس طرح قدو کو سبزیوں میں بے ضرر خیال کیا جاتا ہے اگر کسی کا جگر کام نہیں کر رہا تو قدو کو گلا کر اس کے ٹکڑے کر لیں ہفتے اشرے تک پابندی سے کھلائیں بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے ہلکی آج پر پکایا ہوا قدو کا سالن ایک کسیر الخلط قدرتی ٹانک ہے قدو مفید غذا اور موسر دوا قدو جس لوکی جسے لوکی اور گھیا بھی کہتے ہیں ایک مقبول عام ترکاری ہے اس کا رنگ باہر سے سب جبکہ اندر سے سفید ہوتا ہے یہ سائد میں لمبی اور گول ہوتی ہے غذایت کے اعتبار سے اس کا استعمال یا شمار ویٹامنز اور بشاشت تو تاونائی بکشنے والی بہترین سبجیوں میں ہوتا ہے گوشت اور قدر گرم مسالہ کے میزے سے نہ صرف اس کی تاثیر میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس کے ذائقہ میں بھی خوشنما تبدیلی آتی ہے طبع نبوی میں بھی خوشنما تبدیلی آتی ہے طبع نبوی میں بھی اس کے گوشت کا استعمال زیادہ مفید بتایا گیا ہے حاملہ خواتین کے لئے بچہ کرن شرطیہ طور پر سرخ و سفید بعض نامان حکمہ کے مطابق لوکی یعنی قدو نہ صرف ایک غذایت بخش غذا ہے بلکہ مختلف امراض میں یہ ایک موثر دعا کا کام بھی کرتی ہے اگرہ حاملہ کو دوران حمل خصوصے سے ابتدائی اور آخری مہینوں میں رزانہ ایک شٹانگ قدو ایک شٹانگ مصری کے ساتھ استعمال کرائے جائے اس کے ساتھ ساتھ دیگر مصفح خون چیزیں مثل ناریل کا دودھ چاول اور سیب وغیرہ کھلائے جائیں تو بچے کا رنگ شرطیہ طور پر سرخ و سفید ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یعنی حمل سے بیشتر اور دوران حمل سے بھی کرتی ہے اس کے علاوہ یعنی حمل میں قدو کے برقہ اثر استعمال سے اس کا عطی حمل کی شکایت قطعی طور پر رفع ہو جاتی ہے جی ناظرین کیسے لگی آج کی ہماری یہ قدو کے فوائد کے متعلق معلوماتی ویڈیو امید ہے آپ کو پسندہ ہی ہوگی اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھئے اور ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل خرکا ڈاکٹر کو موسیقی